اسلام علیکم ویورز میں ہوں آر ایم فاروک آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹاپ سیون میسٹیکس جو ڈرائیور حضرات کرتے ہیں یہ عموماً ستر پرسند نیو ڈرائیور کرتے ہیں کیونکہ پرانے ڈرائیور کو ان میسٹیکس کا پتہ ہوتا ہے وہ اپنے تجربات سے سیکھ چکے ہوتے ہیں اور جن پرانے ڈرائیور کو ان کا پتہ نہیں ہے تو آج کی یہ ویڈیو پرانے اور نیو ڈرائیور کے لیے ہونے والی ہے ویورز میسٹیک نمبر ون یہ ہے کہ جب ہم گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو فوراں ہی ہم اس کو گیر مون میں لے آتے ہیں اور اس کو ڈرائیور کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ گلتی کبھی نہ کریں کیونکہ انجن کے اندر کچھ اپنے چکر ہوتے ہیں آر پی ام ہوتے ہیں گاڑی کے فرائی ویل چکر ہوتے ہیں جو پورا ہونا لازمی ہوتے ہیں اگر یہ چکر پورے نہیں ہوں گے اور آپ گاڑی کو ڈرائیور کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے آپ کی گاڑی کے انجن کو کافی نقصان ہوگا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کم بز کم پندرہ سیگر تک کا بیٹ کریں اور اس کے بعد گاڑی ڈرائیور کر سکتے ہیں مسٹیک نمبر دو بیورز اکثر ہم جلدی میں ہوتے ہیں تو ہم گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد گاڑی کو فوری سپیڈ اپ کرنے کے لیے ایک دم ایکسی لیٹر کو دبا دیتے ہیں جب ہم گاڑی کو ایک دم ایکسی لیٹر دیتے ہیں تو اس سے گاڑی کی سپیڈ تو اپ ہو جاتی ہے لیکن اس سے گاڑی کے انجن، گیر، ٹائر اور ایکسلز پر کافی برا اثر پڑتا ہے تو جب آپ گاڑی ڈرائیور کریں تو اس کے گیر اور سپیڈ کے حساب سے ڈرائیور کریں مسٹیک نمبر تری بیورز جب ہم گاڑی کو پارکی میں سے نکالتے ہیں یا جب ہم گاڑی کو ریورس کرتے ہیں تو سنٹر ویو میرر میں دیکھنا بھول جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری گاڑی پیچھے کسی کھڑی گاڑی سے ہٹ ہو جاتی ہے یا کسی چیز سے ہٹ ہو جاتی ہے جس سے گاڑی کا کافی نقصان ہو سکتا ہے تو انگورس کرنے سے پہلے آپ اپنے گاڑی کے سنٹر ویو میرر میں لازمی دیکھیں مسٹیک نمبر فور گرمیوں میں ہم جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو گاڑی کے اندر کا ٹمپریچر کافی اپ ہوتا ہے کیونکہ گاڑی کے سارے ڈور کلوز ہوتے ہیں تو گاڑی کے اندر کافی ٹمپریچر بیٹھ جاتا ہے ہم اس ٹمپریچر کو ڈاؤن کرنے کے لیے فوراً اے سی کے بلور کو چار پر کر دیتے ہیں ایسا ہرگز نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کے اے سی فین کا جو بلور ہے اس کی موٹر وہ خراب ہو سکتی ہے یا اس بیش بورڈ کے اندر ایک ڈیوائیڈر ہوتا ہے شفٹر ہوتا ہے جو ہوا کو شفٹ کرتا ہے اس میں پرابلم آ سکتی ہے کیونکہ ہوا کا پریشر پیچھے سے زیادہ آتا ہے جس کی وجہ سے شفٹر میں اور ڈیوائیڈر میں پرابلم آتی ہے تو آپ جب بھی اے سی کے بلور کو آن کریں تو سٹیپ ون پر رکھیں پانس سیکٹ کے بعد ٹو پر رکھیں دس سیکٹ کے بعد تھری پر رکھیں پھر فائیو سیکٹ کے بعد چار پر رکھیں مسٹیک نمبر فائیب جب ہم مینویل گاڑی ڈرائیب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا پاؤں کلچ کے اوپر سے نہیں اٹھتا ہم یہ تو مطمئن ہوتے ہیں کہ بے شک ہمارا پاؤں کلچ پر رہے لیکن کلچ پریس نہیں ہو رہا اگر کلچ پریس نہیں بھی ہو رہا تو یہ عادت ختم کریں یہ غلطی ختم کریں کیونکہ اس سے آپ کی گاڑی کے کلچ پلیٹ اور فنگر پلیٹ کو نقصان ہو سکتا ہے یہ جس سکتی ہے خراب ہو سکتی ہے جس سے آپ کی گاڑی کی پک ختم ہو جائے گی اور گیر میں پرابلم آئے گی اس لئے آپ جب بھی گیر شفٹ کرنے لگیں تو اپنے پاؤں کو کلچ سے لازمی ہٹا لیں مسٹیک نمبر سکس جب ہم گاری ڈرائیب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی گاری کے وینڈ شیلڈ کے وائپر ویڈاوک واشر کے آن کر دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ وینڈ شیلڈ کے اوپر بھی ڈسٹ ہوتی ہے اور وائپر کے اندر بھی ڈسٹ ہوتی ہے جب آپ وائپر آن کرتے ہیں تو سکریچ آپ کی گاری کے وینڈ شیلڈ پر آ جاتے ہیں جو دن میں تو نظر نہیں آتے لیکن جب آپ رات کو ڈرائیب کرتے ہیں تو لائٹ پڑھنے سے یہ ساف دکھائی دیتے ہیں تو جب بھی آپ گاری کے وائپر یوز کریں تو فلویڈ واشر ساتھ میں لازمی یوز کریں مسٹیک نمبر سیمن ویورز جب بھی ہم اپنی گنڈی گاری یا دستی گاری ساف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کسی سادہ یا خوش کپڑے کے ساتھ ہی ڈرائیب باڈی یا اس کے جو وینڈو ہیں ان کو ساف کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ گلتی کرنے سے آپ کی گاری کی باڈی پر اور وینڈوز پر سکرائچ آ سکتے ہیں اس لئے جب بھی آپ اپنی گاری کو ساف کریں تو ہمیشہ کسی سابون یا شیمپو یا پانی کے ساتھ ہی واش کریں ڈرائی کپڑے سے گاری کی ڈرائی باڈی کو ساف کرنے سے پرہیز کریں اس سے گاری کا پینٹ قراب ہوگا اور وینڈوز پر سکرائچ آ جائیں گے تو ویورز یہ تھی ٹاپ سیون مسٹیک جو ڈرائیور لوگ اکثر کر دیتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری گائیڈ لائن اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو ایسی انفارمیٹر ویڈیو ملتی رہیں ویڈیو کو لائک اور کمیرس کرنا بھی مت بھولیں